آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹے قسم کے چکن کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو ہم لوگ مینی چپلی کباب بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس ریسپی کو میں نے چپلی کباب سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تیار کیا ہے مینی چکن کباب خاص طور پر دعوتوں کے لیے سپیشل ریسپی ہے اور ان کو بنا کر آپ لوگ فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلو گرام چکن تھائی کا باریک کیمہ لیا ہے اب اس میں ہم دو سے ڈھائی ٹی سپون کے برابر نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں دو سے ڈھائی ٹیبل سپون آپ نے اس میں کرش کیا ہوا دھنیا ڈالنا ہے اور ڈے ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں کٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے تین چھوٹھائی ٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں کرش کی ہوئی اجوائن شامل کرنی ہے دو ٹیبل سپون ہم اس میں انار دانا پاودر شامل کریں گے ایک سے ڈے ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال مچیں بھی ڈال دیں گے دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ہم اس میں کٹا ہوا یا پیسا ہوا لیسن اترک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسی طرح سے دو سے ڈھائی ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس میں کٹی ہوئی ہری مچیں شامل کرنی ہے اب ہم اس میں آدھا کپ سے تھوڑا کم مکعی کا آٹا شامل کریں گے اور ایک بڑے سائز کی پیاس کو باریک چوب کر کے اس میں ڈال دیں گے ایک چتھائی کپ کے برابر باریک کٹے ہوئے پودینے کے پتے اس میں شامل کریں گے اور آدھا کپ سے لے کے تین چتھائی کپ کے برابر آپ نے اس میں باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیاں ڈالنا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون ہم اس میں فریش لیمن کا جوس بھی شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کیمے کی مکسنگ جتنی اچھے طریقے سے کی جائے گی کباب اتنے ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے اب اس کیمے کے مکسٹر کو آپ نے کور کر کے کم سے کم تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھنا ہے تیس منٹ کے بعد ہم کباب کی تیاری کریں گے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو آئل کی مدد سے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے پھر آپ نے تھوڑا سا کیمے کا مکسر لینا ہے اور اس کو ہاتھوں میں دبا دبا کر آپ لوگ پہلے یک جان کریں گے اور دونوں ہتیلیوں میں اس کو پریس کرتے ہوئے کباب کی شیپ دیں گے ان کبابوں کو آپ نے بہت زیادہ بڑے سائز میں تیار نہیں کرنا جتنے بڑے سائز کے شامی کباب ہوتے ہیں ان سے بس آپ نے تھوڑا سا بڑا ان کو تیار کرنا ہے میں جو ریسے پی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے آپ کے چوبیس سے پچیس کباب آسانی سے بن کر تیار ہوں گے اب اسی طرح سے اس ٹریک کو فریزر میں رکھیں گے جیسے ہی کباب تھوڑے سے سخت ہو جائیں تب ہم اس کو کسی بھی زپ لک یا ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے ان کو فرائی کر کے ان کی فائنل لک بھی دیکھ لیتے ہیں ان کبابوں کو فرائی کرنے کے لیے آپ نے پین میں آئل تھوڑا سا زیادہ استعمال کرنا ہے اور آئل کو آپ نے میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے پہلے فری ہٹ کرنا ہے پھر اس میں آپ ایک ایک کر کے کباب ڈالیں گے اور کبابوں کو آپ نے میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ میں یہ کباب بن کر تیار ہو جائیں گے جب کباب پر آپ کی مزی کے حساب سے کلر آ جائے تب آپ نے ان کو نکال لینا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور جھٹ پٹ سے ہم نے یہ زبردست سے منی چکن کباب تیار کیے ہیں اور یقین جانئے یہ اتنے مزیدار ہیں جب آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ لوگ ان کبابوں کے فین ہو جائیں گے اب مزیدار اور چٹ پٹے کباب کو میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر پرفیکٹ ٹینڈر اور جوسی بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی لا جواب اور مزیدار یہ کباب بن کر تیار ہوتے ہیں میں نے اسی لیے ان کے سائز کو چھوٹا رکھا ہے تاکہ دعوتوں میں آپ لوگ اس کو بنا کر اپنے مہمانوں کو امپریس کر سکیں اگر آپ لوگ اس کا مزہ دوبالہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے میری پراتھا رول چٹی کے ساتھ ہی سرف کرنا ہے اس چٹ پٹی ریسیپی کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو بس اب آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو میرے کہنے پر ایک بار ضرور ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ